اس پورے معاملے میں اب آسف رشید آپ کو بتائیں گے کہ موسم کا مزاج کس طریقے کا ہے اور محکمہ موسمیات کی نئے اپنی تازہ ترین رپورٹ کے اندر کیا کچھ کہا ہے اور کس طریقے کا نظام موسم کا بدل رہا ہے جو مکشمیر کے اندر اس وقت پہلے صورتحال یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے خبریں ہیں جہاں تیز بارش ہوئی ہے اور کچھ ایک علاقوں میں ہو رہی ہے کپوڑا، اچھابل، انتناک کے بیشتر حصوں کے اندر اور جنوبی کشمیر کے دیگر علاقوں سے بھی اس وقت خبریں ہیں سنگر میں بھی ہلکی بودابادی کچھ ایک علاقوں میں ہوئی ہے جو شروعاتی دور میں رپورٹس آئیں اور محکمہ موسمیات نے مزید آج پیشنگوئی کر دی ہے کہ 28 تاریخ تک فلحال ایسی صورتحال سے گزرنا ہوگا یعنی مزید بارشوں کے پیشنگوئی کر دی گئی ہے لیکن آپ جون سے اب تک دیکھیں گے تو جولائی کا مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے نہ صرف ان دو مہینوں کے دوران بارشے ہوئیں لینڈ سلائڈنگ کافی زیادہ ہوئے زلزلے بھی بیچ میں ہوئے خطہ چناب کافی زیادہ متاثر ہوا اور بیچ میں ہی بادل فٹنے کے واقعات دی جولائی کے مہینے میں خاص طور سے سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں تو آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ صرف جولائی کے مہینے میں ان پچیس دنوں کے دوران پندرہ ایسے واقعات رونما ہوئے جہاں پر جمہو اور کشمی دونوں صبحوں کے اندر بادل فٹنے کے واقعات رونما ہوئے جس میں مالی نقصان کافی زیادہ ہوا جانی نقصان بھی آپ کو کٹ ہوا سے لے کر باقی کچھ ایریاز میں فلیش فرڈ کی وجہ سے لیکن بیشتر حصو میں وجوہات یہ ہی مانی گئی تھوڑا سا اور آگے جائیں تو چوبیس کھنٹے پہلے جو کپوڑا کے اندر ہوا ایک مسجد کو نقصان گاڑی کو نقصان کچھ رہائشی مکانات کو نقصان اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی دور دراز علاقوں میں 28 تاریخ تک جب تک بارشے ہیں مزید ایسی صورتحال بن سکتے اور فلیش فلڈ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے یہ انتظامیہ نے پھر سے کنفرم کر دیا نمبر ٹو جن علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے جہاں پر چونکہ باغات کو کافی زیادہ نقصان پہنچا کچھ رہائشی دھانچو کا نقصان پہنچا بہت سارے علاقوں سے لوگ منتقل کرنے پڑے جمہوں کے اکنور سے لے کر کشمیر کے کپوڑا تک ان ایریاز کے اندر جو متاثرین ہیں وہ انتظامیہ سے اب اس مہینے کے دوران جو تباہی دیکھی گئی ہے معافضے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں مالی امداد انہیں فرام کی جائے اس کی بھی مانگ کر رہے ہیں لیکن جب آپ آدھا دو شمار کو دیکھتے ہیں تو یہ مہینہ اب تک کے ساتھ مہینوں میں سب سے خطرناک ثابت ہوا ہے پندرہ بار کلاوڈ برسٹ ہوا ہے الگ الگ علاقوں کے اندر صرف جولائی کے مہینے میں جو ڈیٹا یا آدھا دو شمار پیش کی گئے ہیں میکمہ موس میاد کی جانب سے اتنا ہی نہیں یہ ٹرنڈ مسلسل بڑھتا جارہا نیچے آنے کے بجائے جولائی کے مہینے میں آدھا دو شمار اوپر گئے اور جون ایک سے لے کر جب مکشمیر کے اندر ستائیس پرسنٹ کے آس پاس جو بارشیں ہوئی ہیں وہ زیادہ یا اضافی بارشیں اس بار ہوئی ہیں جون ایک سے جولائی کے آج کی تاریخ تک انیس جولائی تک باف کی جگہ ایک جون سے لے کر یعنی ڈیٹھ مہینے کے دوران لیکن سب سے خطرناک صورتحال اگر بنی ہے جس کا مشاہدہ خود اتھارٹیز نے کیا جس کے وجہ سے نقصان ہوا کئی مقامات پر لوگوں کو منتقل کرنا پڑا وہ پچھلا ایک مہینہ یا یہ پچیس دن ہے جہاں پر بادل پھٹنے کی وجہ سے بشتر حصو کے اندر نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ آج صبح صبح کی جو اطلاعات ہیں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ کشمیر سے نورتھ کشمیر تک رات دیر گئے جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو صبح صبح اطلاعات ملی کہ گوجوارہ سرنگر کے اندر بھی جہاں پر بارشوں کا پانی رہائشی علاقے کے اندر داخل ہوا ہے اور جوزوی نقصان کی اطلاعات ہیں اور انتظامیہ سے فوری طور پر مدد کی گوہار لوگوں کی طرف سے لگائی گئی یہ گوجوارہ کی تصویر جو صبح صبح میں موصول ہوئی ہے یعنی سرنگر کے اوپری علاقوں میں کافی زیادہ بارش پوپارہ سے بھی تصدیق ہوئی ہے اور اتھارٹیز نے ایدر جنوبی کشمیر کے اندر بھی اور وستی علاقوں کے اندر بھی بارشوں کے پیشنگوئی کی تھی جس کے مطابق ابھی تک بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں تو آئندہ کچھ دنوں کے دوران بادل بھٹنے کے مزید واقعات اور فلیش فلٹز آ سکتے ہیں لہٰذا لوگ جن مقامات پر ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ محفوظ مقامات پر ہیں تو اتھارٹیز نے کلیر کر دیا ہے کہ پھر گھروں سے باہر گھر ضروری طور پر نکلو حرکت نہ کریں مال مویشی کو ان علاقوں سے دور رکھیں جہاں پر خطرہ کافی زیادہ ہے کیونکہ جولائی کا مہینہ تباہ کاریاں اب تک پندرہ سے بیس ایسے واقعات کے ساتھ چھوڑ کر گیا ہے جو ہمارے سامنے ہیں